اچھا اسی طریقے سے یہ مسئلہ جو ہے نہ ذکر کیا جاتا ہے بحث کی جاتی ہے مبایسے ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ ہمارے یہاں پر فرض نماز پڑھی جاتی ہے ظاہر ہے اس سے پہلے سنتیں بھی پڑھی جائیں گی بعد میں بھی نوافل وغیرہ پڑھے جاتے ہیں تو یہ عمومن ایک بحث چلتی ہے کہ سنتیں پڑھنا ضروری ہیں یعنی صرف فرائز انسان پڑھ لے انہف ہے اس کے زندگی کے اندر یہاں وہ سنتیں بھی پڑھے گا تو ذہن میں رکھ لی گا یہ میں تھوڑی سے ایک کوئی ٹرمز بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ ہمارے فقہ کرام کی فقہی استلاحات کیا ہیں اور وہ کیوں بنائی گئی ہیں اور اس کے بعد اس مسئلے کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں سمجھ میں آ جائی دیکھیں گا دو چیزیں ہیں فرض ہے نفل ہے فرض ہے جسے اس کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کرنا لازم قرار دے دیا اور ایک دفعہ بھی بلا حذر چھوڑنے کی اجازت نہیں دی نوافل یہ ہے کہ فرائض سے زیادہ چیز وہ کرے گا ثواب پائے گا اللہ کی بارگاہ سے اور نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوتا اسی اس پر اچھا نوافل کے ہوتے نفل ہی ہیں اسی کی آگے دو قسمیں بن جاتی ہیں کہ بعض نوافل ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی تھوڑی ہمارے دین میں تاقید زیادہ ہوتی ہے اس نفلی عمل کو کرنے کے لیے تلقین کی جاری ہوتی ہے بار بار تلقین کی جاری ہوتی ہے یا ایسے الفاظ کے ساتھ تلقین کی جاری ہوگی جس کی اہمیت اجاگر ہو جائے کہ یہ کام ہے تو نفل لیکن اس کی اہمیت زیادہ ہے اور کچھ نفلی کام ایسے ہوں گے کہ ہوں گے وہ نفل کریں گے ہم ثواب ملے گا لیکن اس کے بارے میں زیادہ تاقید بھی نہیں ملتی اب نوافل کی جو فقہاں ہیں وہ دو قسمیں کر دیتے ہیں ایسے نوافل کے جس میں تاقید زیادہ ہے یا جس میں تاقید زیادہ نہیں آئی اس کی مثال دیکھیں جیسے رات کے جو نوافل ہے تاجد کی نماز پڑھی آتی ہے تاجد کی جو نوافل ہیں اب اس کی تاقید ہے دیکھو قرآن پاک میں قم اللہ علیہ اللہ قلیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے فرمایا رات کی نماز کا اور اس حیابہ اگرام بھی پلا کرتے تھے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ ریایت بھی دی کہ بہت سے لوگ صبح کام کاج کرتے ہیں ان کے لیے ریایت ہے دیگر کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی کہ جو لوگ سہری کے وقت میں رات کے ایک پہر کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں بہت ترغیب دی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں کہ رات کے قیام کے حوالے سے نبی علیہ السلام لوگوں کو ترغیب دیا کرتے تھے تو ہے یہ نفل کام لیکن اس کی ترغیب بہت زیادہ ہے اسی طرح رمضان جب آ جائے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جب رمضان آ جائے جو دن میں روزہ رکھے اور رات کو اللہ کے لیے قیام کرے خالصت عن اللہ کے لیے کوئی ریاکاری اس کے دل میں نہ ہو اخلاص ہو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایک تاقید کی جاری ہے تو ہر وہ نفلی کام جس پر تاقید بھی کی جائے اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تو ایسے نوافل کام کو معقد کام کا کہہ دیا جاتا ہے یا موقدہ کی اسطلاح دے دی جاتی ہے اسے سنت موقدہ کی اسطلاح ایک ہنفی جو ہے فقہہ یا ہناف جو ہے وہ اسے سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں یعنی سنت موقدہ ہوتی نفل کی ہی اقسام ہے لیکن چونکہ اس پر تاقید زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کے لیے ایک ترم انہوں نے رکھ دی کہ اسطلاح وضا کر دی سنت موقدہ کی اور اس کے مقابلے میں سنت غیر موقدہ کے ہے وہ نفلی کام لیکن اس پر زیادہ تاقید نہیں آئی ہے تو دونوں چیزیں ہمارے عمومہ سنت موقدہ کا نام سنتے ساتھی وہ شاید کچھ اور سمجھ جاتے ہیں وہ نفل کی ہی اقسام ہیں فقہہ نے جو بنائی ہے اچھا اب کیا ہے کہ نماز کی جو سنتیں ہیں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اسے پہلے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتیں ایسی ہیں جو نبی علیہ وسلم نے بڑے احتمام سے ادا کی ہیں اور سفر میں بھی کبھی نہیں چھوڑی کسی عذر کی بنیاد پر بھی نبی علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی جیسے فجر سے پہلے کی جو دو رکت ہیں دو رکت نماز فرض ہے فجر اس سے پہلے جو دو رکت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ادا فرماتے تھے یہاں تک کہ جب سفر میں ہوتے زہر کی نماز صرف قصر ادا فرماتے اثر میں قصر فرق کرتے مغرب اور عشاء کی نماز میں بھی قصر ہوتا اس سے پہلے اور بعد میں سنتیں بھی نہ بڑھتے لیکن اللہ کے نبی علیہ وسلم سفر کے اندر فجر سے پہلے کی دو سنتیں پھر بھی پڑھا کرتے تھے وہ نہیں ترقی نبی پاک علیہ وسلم نے تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اپنے ایک عمل سے ایک اہمیت اجاگر کی کہ باقی سنتیں ہم ترق بھی کر دیتے ہیں عذر کی بنیاد پر سفر کی بنیاد پر یا دیگر کسی عذر کی بنیاد پر لیکن فجر کی جو سنتیں اس کو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے کبھی ترق نہ کیا تو نوافل کو ہمارے علماء نے میشہ دو جہتوں کے اندر دیکھا ہے وہ نوافل کے جس میں تاقید ہے جس میں تاقید نہیں ہے اسی اعتبار سے ان کی اسطلاحات میں فرق آیا آتا ہے تو گھبرانہ نہیں ہوتا سنت موقعہ یا سنت غیر موقعہ یہ دونوں اصل میں نوافل کی ہی اقسام ہے جو فقہانے برائی سپیشلی نماز کے حوالے سے ہم ذکر کر دیتے ہیں اب ایک نماز ہے اس کے اندر صرف فرائز پڑھ لیے جائیں یہاں پہ سنتوں کا احتمام بھی کرنا ضروری ہے تو ظاہر ہے کہ جب ہم سنت کہہ رہے ہیں چاہے وہ موقعہ ہو چاہے وہ غیر موقعہ ہو وہ نوافل کی اقسام میں سے ہوں گی جب نوافل کی اقسام ہے تو نفل وہ کام نہیں ہوتا گیا جس کو چھوڑنے پر ہم بول دیں بندہ گناہ گار ہو گیا تو گناہ گاری تو لاحق ہوتی نہیں ہے اگر کوئی سنت چھوڑ دیتا ہے اور صرف فرص پڑھ لے زہر کے صرف فرص پڑھ لیے اثر کے صرف فرص پڑھ لیے مغرب کے فرص پڑھ لیے اشاہ کے فرص پڑھ لیے اور وطر پڑھ لیے باقی اگر وہ سنتیں نہیں پڑھے گا تو گناہ گار تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں دو تین چیزوں کا احتیاط ایک ذہن میں رکھنا اور اس کی احتیاط کرنا بہت ضروری ہوتی ہے نمبر ایک سنت کے کام کو چاہے وہ نوافل کے زمرے میں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جس چیز پر ثابت رہا ہو اس کو کم تر قبیمت سمجھئے گا اس لئے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل رہا ہے اس کی اہمیت اس کی عزت اس کا احترام اور اس کی قدر آپ کے دل کے اندر ضرور رہنی چاہیے یعنی میں اگر سنت نہیں پڑھ لیا ایک مثال کے طور پر مصروفیت کی وجہ سے کسی عذر کی وجہ سے کام میں مصروف ہو سنت نہیں پڑھ سکا لیکن مجھے دل میں احساس ہونا چاہیے جس چیز کو میں نے چھوڑا ایک کوئی فضول چیز نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے جو نبی علیہ وسلم نے پوری زندگی مبارک میں کیا ہے تو اس کی اہمیت آپ کے دل میں ہونی چاہیے اگر کوئی شخص اس قدر کو گرا دے گا تو اپنی نیت کی بنیاد پر مقابل گرفت ضرور ہوگا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہے جس کا تعلق عبادت سے ہو یا تشریح معاملات سے ہو تو اس کی ایک اہمیت اپنی جگہ ہوتی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے راتوں کو بھی قیام کیا امت کے لئے نرمی ضرور کی لیکن اتنا قیام کی اللہ کی بارگام ہے کہ مبارک جو قدم شریف تھے اس میں وہ سویل ہو جائے کرتے تو ہم اس کام کی بے قدری نہیں کر سکتے اچھا نمبر دو یہاں دکھے گا کہ عذر ہو اگر کسی شخص کو اور وہ سنت چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے اس پر تو کوئی عیب نہیں لیکن اگر ایک شخص ایسا ہے جس پر عذر کوئی نہیں بلکل فارغ ہے چوبیس گھنٹے کا اور وہ بھی سنتیں چھوڑے گا تو یہ اس کے حق میں اچھا کام بھی نہیں ایک بندہ نوکری کر رہا ہے وہ صرف فرض پڑھ لیتا ہے ٹائم کم ملتا ہے ٹھیک ہے دی کوئی مسئلہ نہیں ہے یا ایک بندہ سفر کے اندر ہے سنتیں چھوڑ دی اس طرف فرض پڑھ لیا کوئی مسئلہ نہیں زیادتی ہے نا یعنی سنت کو تو بالکل ہی ایک غیر اہم کام ہم نہیں کہہ سکتے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی سنتیں کون کون سی تھی فجر کی زور کی اثر کی مغرب کی شاگی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا حلیہ دیکھ کر اس کی حالت دیکھ کر تو حضرت علی نے فرمایا تو نہیں پڑھ سکے گا تو فرائز ہی پڑھ لے بہت ہے مجھے نہیں لگ رہا تو طاقت رکھتا ہے اسی اس کی تو پھر اس نے کہا کہ جتنی میری طاقت ہوگی میں کوشش کروں گا اتنی دو پڑھوں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بتایا کہ فجر کے فجر میں بھی سنت نبی علیہ السلام دو پہلے ادا فرمایا کرتے تھے زہر میں چار پڑھا کرتے تھے اثر میں پڑھا کرتے تھے یہ پورا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک عمل جو سنتوں کا ہے وہ حضرت علی نے بیان کی لہذا فوقعہ کے نام کو بھی اگر آپ مطالعہ کریں گے فقہ ہنفی شافی مالکی ہنبلی چاروں کے چاروں جو مزاہِ بے فقہ ان کے نزدیک بھی سنت کو اگر کوئی چھوڑے گا گناہگار نہیں ہوگا لیکن اس سنت کی اہمیت اپنے دل میں ضرور رکھے یعنی آپ سنت ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ احساس آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ آپ بہت ایک قدر والی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک عمل ہے اس کی اتباع نہیں کر پا رہے ہیں یہ ندامت کا اظہار دل میں رکھ کے اگر کوئی سنت چھوڑ دے گا ٹھیک ہے لیکن سنت کو بے قدر چیز سمجھ کے چھوڑتا چلا جائے گا تو یہ چیز قابلے گرفت ہے کہ وہ کام کبھی بے قدر نہیں ہوتا جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام زندگی بر کر رہے ہو اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس پر ترغیب بھی دے رہے ہو اور ہم اس کام کو بلکل بے قدر جاننا شروع کر دیں تو یہ تھوڑی سی چیز ہے ایک چیز اور دل میں رکھے گا اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی طبیعت ایسی لگ رہی ہے جو آپ کے سامنے آئے اور اس کی طبیعت ایسی لگ رہی ہے کہ وہ نماز کے اندر جب سنتیں وغیرہ پڑھتا ہے نمازی پڑھنا چھوڑ دیتا ہے تو ایسے شخص کے لئے حکمت یہی تقاضہ کرتی ہے کہ اس کو صرف اتنا آقا جائے کہ تو فرائز پڑھ لیکن پڑھ یہ حکمت کا تقاضہ ہے جیسے میں نے حضرت علی کے بھی روایت آپ کو بیان کی ہے وہ اسی چیز سے متعلق تھی کہ جس شخص نے آ کر آپ سے سوال کیا تھا اس کی طبیعت ایسی تھی کہ اس نے سنتیں بھی نہیں پڑھنی فرز بھی چھوڑ دینے تو حضرت علی نے ترغیب یہی دی کہ تو سنتیں نہیں تو فرز ہی پڑھ لیں اتنا بہت ہے لیکن اس نے کہا کہ میری جب یہ حمد ہوئی تو کچھ پڑھنے کی سنت بھی پڑھ لیا کروں گا تو پھر حضرت علی نے اس کو سنتیں بیان کی کہ زہر میں اثر میں مغرب میں فجر میں نبی پاک علیہ السلام فرائز کے علاوہ اتنی رکعت سنتیں ادا فرمایا کرتے ہیں تو حکمت کا تقاضہ ہوتا ہے کہ ہر شخص کو ایک جیسا جواب نہیں ہوتا ایک شخص ہے وہ سنتیں پڑھنے جائے گا فرائز بھی چھوڑے گا اس کے حق میں یہ بہتر ہے بھائی تو فرز پڑھ لے لیکن پڑھ لے لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جو کاروبار کرتا ہے مصروفیت اس کی زیادہ ہے یا ڈاکٹرز ہیں ہسپٹل میں جوب کرتے ہیں یا دیگر افراد ہیں اور ان کے لئے ٹائم بھلا قلیل ہوا کرتا ہے وہ صرف وہ صرف فرائز بھی اپنے ادا کر لیں گے سر آنکھوں پر بہت بڑی بات ہے سنت عذر کی بنیاد پر چھوڑ دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک شخص ایسا ہے کہ وہ بالکل فارغ ہوتا ہے سارا سارا دن کا اس کو کوئی کام نہیں کوئی کاج نہیں اور میں اس کو اگر یہ مشورہ دوں بیٹا تو چھوڑ سنتیں وغیرہ صرف فرض ہی پڑھتا ہے یہ زیادتی ہے اس کو ترغیب دینا چاہیے تیرے پاس وقت ہے اس کی قدر کرو یہ نعمت جو اللہ نے آپ کو دی ہے اور جب موقع ملے سنت بھی پڑھیں فرائز بھی پڑھیں اللہ کی عبادت جتنا موقع اللہ نے آپ کو دیا اتنے کرتے چلے جائے تو اس میں جواب ہمیشہ حکمت بڑھا ہونا چاہیے جیسا حضرت علی نے جواب دیا